اسلام علیکم ویلکم ٹو نائلہ رشید کی چننل میں لوگ دیکھیں یہ کتنی مزددار ایک کڑائی ہے جس کے پر میں لیمن نہیں چھوڑ رہی ہوں یہ ہے جی دیسی مرگی کی کڑائی جو کہ بن رہی ہے دیسی گھی کے اندر تو دیسی گھی کے اندر چربی والی دیسی چکن ڈالیں اور اسے فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو فرائے کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے چنجر کارلک پیسٹ کا ڈالا ہے اسے بھی پھون لیجئے جب اس کو آپ پھون لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں آپ اور ساتھ ہی آدھے آدھے ٹیمارٹر پورے اور وہ جو ٹیمارٹر ہوتا ہے اس کو بیچ میں سے آدھا کاٹ کے وہ اس کے اندر رکھ دیجئے نمک ڈالیے اور اس کو جو ہے وہ دس منٹ کے لیے پکا لیں جب اس کا گوش کر جائے گا تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر کے چلکے الگ کر لیں یہ دڑا مچ میں نے ایٹ کی ہے ریٹ کیلی فیکس اور اس کے علاوہ میں نے پیسہ وزیرہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے پیسی بھی کالی مچ ایٹ کیا ہے حلدی کا ایٹ کیا ہے اسے اچھے تھے کہ اسے بھون لیا اور جو یخنی بچی تھی وہ اس کے اندر ڈالی ہے اب جتنا شربہ آپ کو چاہیے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی زبردست سی یہ کڑائی تیار ہے اور یہاں میں اپنی کڑائی تیار کر رہی تھی دیسی چکن کی کڑائی ہے جو کہ اس کا گوش تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا پہلے آپ اس کو پریشر کوکر میں دس منٹ کے لیے گلا لیں اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا دہی اور پھر اس کو بھون لیا اور لاسٹ میں یہ میں نے ہری مرچ اور ادرک کا ایڈ کر دیا دیکھئے کتنی زبردست اور پھر دم پہ لگا دیا دیکھئے کتنی زبردست کلر والی دیسی کڑائی تیار ہے آپ لوگ بھی تیار کیجئے گا بنائیے گا آج کل سردیاں ہیں آپ لوگوں کو مزہ آئے گا دیسی کڑائی کا اور میں یہاں دیسی کڑائی بنا رہی تھی اور وہاں میں نے اپنی بریانی بھی ساتھ میں دم دینے کے لیے رکھی ہوئی تھی دم میں ابھی آپ لوگ کے سامنے ہی دوں گی اور میں بنا رہی ہوں کیمہ اور مصور مصور کی جو دال ہوتی ہے اس کی میں بریانی بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے میں اسے دم پہ لگاتی ہوں یہ دیکھئے یہ کڑائی جو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے پلیز پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور لاسٹ میں میں نے تھوڑا سا اور ادرک اور ہری میرچے ایڈ کر دیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے آپ نے ان کو مزہ آئے گا کیونکہ کیمہ اور ثابت مصور کی جو بریانی ہے نا وہ بھی بہت مسئے گئے یہ کتنا اچھا گوشت کر گیا ہے یہ دیکھئے میں اس کے اوپر یہ ٹپ ہے آپ چاولوں پہ دودھ جب اس کو آپ دم دیں تو ڈال دیں تو بہت ہی کھیلے چھلے چاول جو ہے وہ بنیں گے یہ دیکھئے میرے کیمہ اور سابنگ مصور کی بریانی تیار ہے اور ابھی یہیں پہ بات ختم نہیں ہی ایک اور چیز ہے گاجر کا حلبہ بھی میں نے تیار کیا ہے تو آپ لوگ وہ بھی دیکھئے کہ کیسا بنا ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسک بھی پسند آئی ہوگی میرا کھانا پسند آیا ہوگا تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میری کو ہنگ کیسی لگی انشاءاللہ میں پھر آؤں گی کسی نئی ریسپ کے ساتھ کسی نئی ویلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ انجوائی کیجئے گاجر کا حلبہ موسیقی